موسین بول رہے ہیں چھپ رہے ہیں خدا کے لیے میڈم زرقہ صاحبہ جی کہتے ہیں حقیقت چھپ نہیں سکتی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے حصولوں سے کہ خوشبہ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے سر جو سارے فکرد آئے ہیں موسین آج مجھے پتہ چلے آپ شاعر بھی ہیں سوال کریں سوال سر انہوں نے ہمیں شاعر بنا دی ہے کیا کریں بات یہ سر دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو سر سر میری بات سو لیں میری بات سو آپ کے جو فکرد آ رہے ہیں جو فکرد آ رہے ہیں وہ فکرد بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے تھے اپورڈ ٹرینڈ تھا جو فکرد آ رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک پروگریسیف ٹرینڈ تھا جو فکرد آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کمپیٹیٹیف پاکستان تھا جو فکرد آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دیولپنگ پاکستان تھا پندرہ بلینڈ ڈالر پندرہ بلینڈ ڈالر چھے مہینے سوال سر یہ سوال کر رہا ہے پندرہ بلینڈ ڈالر سر پندرہ بلینڈ ڈالر جو ہے وہ چھے مہینے کی ایکسپورٹ تھی جو کہ تیس بلینڈ کو کروس کر جاتی جبکہ پچھتے سالوں میں کبھی پچیس اور چوبیس سے زیادہ نہیں ہوئی تو یہ وہ پاکستان تھا جو کہ ترین صاحب اور عبران خان صاحب نے ہمیں دیا تھا ہمارا اب سوال یہ ہے کہ آپ سوال کرتا ہوں جی سوال آپ نے سوال جو کیا تھا آپ نے جو سوال کیا تھا اس کے بعد آپ نے شبخون مار کے حکومت گرا دی آج اسی کے سوال کے جواب آپ کے موہ پہ آ رہے ہیں وہی سوال کے جواب محسن صاحب سوال بتائیں پلیز کیا پاکستان عمران خان چھوڑ کے کیا تھا کیا پاکستان عمران خان چھوڑ کے کیا تھا آجیں بھی فکر دیکھ لیں جو آگے بھی فکر دیکھ لیں سر تو میں فکر دسٹرپ کریں دسٹرپ نہ کریں فکر دیں جی اگر وہ کرے گا میں جواب دوں گا سر چلے فکر کریں جی پھر وہ چپ کرے گا میں جواب دوں گا چپ پہ جی فکر کریں ورنہ بیٹھ جائیں فکر دیں کہ ہم نے تو ہم نے تو پاکستان کو جو کہ آپ ایک سال میں ایکسپورٹ کرتے تھے اس کو چھے منہ کے ایکسپورٹ پہ لے آئے آپ کیا کریں گے ڈالر کو صرف انچہ کریں گے یا اور بھی کچھ کریں گے پیٹرول کو انچہ کریں گے یا اور بھی کچھ کریں گے انفلیشن کو انچہ کریں گے یا اور بھی کچھ کریں گے دیکھیں جو ایکانومی پہ ڈیبیٹ ہے وہ تو ہمارے جوائن سیشن میں بھی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کو فالو اپ کریں گے ایک صرف آنیرویل سپیکر نے جو بات اٹھائی ہے اس کا میں جواب ضرور ان کی انفرمیشن تھوڑا سا بڑھانے کی کوشش کروں گی ایک سپورٹس ہی آپ نے بات کری آپ نے کہا جو ایک سپورٹس ہم چھوڑ کے گئے ہیں وہ پہلے کبھی تھیں میں صرف آپ سے ہی گزارش کروں گے آنیرویل سپیکر سے کہ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک سپورٹس کیوں بڑھیں کیا وہ اس لیے بڑھیں کہ زیادہ والیوم ہو گیا ایک سپورٹ کا یا وہ اس لیے بڑھیں کہ سوپر سائیکل چل رہا ہے ہر چیز زیادہ قیمتی ہو گئے انٹرنیشنل مارکٹ پہ سکسس اس وقت ہوتی سکسس اس وقت ہوتی اگر ایک سپورٹ کی کوانٹیٹی بہت تیزی سے بڑھتی اس وقت ایک سپورٹ اس لیے بڑھی کہ پرائیسز انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت تیزی سے بڑھ لائے تو میں ڈنائی نہیں کر رہی ہوں ایک سپورٹس بڑھ لائے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اس کا جو وجہ ہے وہ بھومی ایک سپورٹ کوانٹیٹی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں وہی ایک سپورٹ زیادہ قیمت میں بک رہی ہے یور بینیفٹ ہوا ہے سپر سائیکل کا ایک سپورٹس میں کوئی میجر بریک تھو ہمیں کوانٹیٹی میں چھوٹا موٹا انکریز ہے میجر بریک تھو نہیں ہے عونرہ بل سینیٹر بیرامان خان تنگی تینکیو چرمیہ صاحب پیسچن نمبر سیون نائن آنسو ٹیکن ایڈ سپلیمنٹری ہے سر جی سر کریں پلیز چرمیہ صاحب منسٹر کامرس کا کون جواب دے گا جی جی میڈم ہے جی پلیز بتائیں چرمیہ صاحب اصل میں یہ حکومت میں تب بھی نا حل ابھی اپوزیشن میں تو بھی نا حل کم از کم سنے تو سوال پھر آپ زمنی سوال دے رہے پیس اب سوال کریں تنگی صاحب آپ تو چرمیہ صاحب میرا منسٹر صاحب سے سوال تھا پیٹ ڈیپیسٹ کی بارے میں جو ہمارے ملک ایکسپورٹ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے ایکسپورٹ بڑے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے ابھی پچھلی حکومت میں تو تباہ کیا سب کچھ ابھی موجودہ حکومت کی جو سوچ ہے کہ وہ اپنے ہمارے ایکسپورٹ کو بڑھانے کیلئے کیا ان کی سٹیٹیجی ہے اور کیسے ایکسپورٹ بڑھانے کیلئے تاکہ ملک ترقی کرے آنریبل منسٹر شازیہ مری صاحب بہت شکریہ چیئمن صاحب آنریبل سینیٹر نے جو بات کی ہے وہ بلکل درست ہے کہ یہ جو ہمیں جواب آج دینے پڑ رہے ہیں اور بالخصوص یہ جو جواب سوال کیا گیا تھا سر اٹھارہ فروری دو ہزار بائیس کو اور منسٹری کو یہ رسیب ہوا تھا ٹوینٹی سکھت اپریل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اور پھر اس کے بعد جواب آیا یہ کارکردگی جو ہے یہ ہے تو پچھلی حکومت کی سر وہ ایک بچپن میں سنا کرتے تھے سادہ بات ہوتی تھی چور مچائے شور سو اب یہاں پر میں شور دیکھ رہی ہوں اس طرف سے میں شور پلیز پلیز تشریف رکھیں پلیز سن لیں پھر آپ اپنے نمبر پہ بولیں تھوڑا حوصلہ رکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے ایکسپنج ایکسپنج کر دیا تشریف رکھیں ایکسپنج کر دیا جی بات بیٹھ جائیں جی سر مجھے نہیں پتا تھا کہ محاورے بھی ایکسپنج ہو جاتے ہیں یہ تو ایک محاورہ ہے اگر یہ محاورہ کسی کو جاتے ہیں محسن صاحب تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں محاورہ کسی کو چوبا ہے محسن صاحب کوئسچن آر ختم ہونے والے اس طرح نہیں ہوگا کھر دیا ہے کتنی دفعہ کریں ایکسپنج تشریف رکھیں آپ تشریف رکھیں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا کیا بات کر رہے ہیں علی زفر صاحب تشریف رکھیں تشریف رکھیں وہ محاورہ کسی کا نام تو لیا نہیں جی بہرامان تینگی اب تشریف رکھیں پلیز جی جی میڈم میڈم پلیز تشریف رکھیں جی میڈم پلیز بتائیں جی شازیہ مری صاحب محاورہ تھا میں نے تو کسی کا واقعی نام نہیں لیا چیئرمن صاحب سر اب بات یہ ہے کہ جو عونرابل سینیٹر صاحب نے پوچھا ہے یقیناً ایکسپورٹ کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ بڑھایا یا بڑھا یا اتنے فیصد بڑھا لیکن اس کے دوسری جانب ہمیں ایمپورٹس پہ بھی نظر رکھنی ہے اور ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان جو گیپ ہے وہ کس قدر بڑھا اس کی کیا وجوہات ہیں یہ یقیناً آج کی حکومت یہ تو نہیں کہہ سکتی ہے چانڈیو صاحب پلیز آج کی حکومت ایک رو بلوج جی آج کی حکومت ایک مچور حکومت ہے وہ ہرگز پچھلی حکومت کے اوپر تمام چیزیں ڈال کر جواب نہیں دے گی حالانکہ واقعتاً صورتحال یہ ہے کہ جو جواب بھی ہے وہ انہی کے جو نا اہل کارکردگی ہے اس کے حوالے سے ہیں تو سر یہاں پر ایکسپورٹس کا جو ذکر کیا گیا ہے یہ پچھلی وقت ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی ایکسپورٹس ہیں پچھلے ٹائم پر بارہ ارب تھیں اور اسی اس وقت جو ہیں وہ پندرہ ارب ہیں لیکن سر ایمپورٹس دیکھنے کی ضرورت ہے ٹوینٹی ٹوینٹی بلین ایکسپورٹس ہیں ایمپورٹس ہیں اور فورٹی بلین اس کے بعد یہ جمپ ماری ہے ایمپورٹس نے تو سر بالکل آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہوگی کہ ہم اپنی ایمپورٹس کو کم کریں اور ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھائیں میں تفسرہ زیادہ نہیں کروں گی ایک ماہ قبل کی کارکردگی جو چار برس کی رہی ہے اس پر وہ عوام دیکھ رہی ہے یہاں پر سوالات کرنے سے جو پچھلی حکومت کے غلط پالیسیز ہیں اس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا یہ حکومت یقینا کمیٹڈ ہے اور مختلف طریقے جو ہیں آپشنز جو ہیں وہ ایڈاپٹ کیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے چیمن صاحب ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بھی مضبوط کرنا ہے کیونکہ جو زیادہ امپورٹس ہیں کھانے پینے کی اشیاء جس طرح ہونروربل منسٹر نے بتایا کہ وہ انحصار کھانے پینے کی اشیاء کبھی امپورٹس پر کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اس ملک کو ہوا ہے ہمیں اپنی اہلیت کو دیکھنا ہے ہمیں اپنی صلاحیت کو ایکسپلور کرنا ہے ہمیں اپنی فوڈ چین کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کے اوپر ایمپورٹ نہ کریں جو ہماری روز مرہ کے آئیٹم سے سینیٹر کورت مری ساہبہ سپلیمنٹری تھانک چیئو مسٹر چیئرمن مسٹر چیئرمن جہاں تک اگرکلچر سیکٹر کی بات آتی ہے سیٹ ہمارے پانی کی ڈسٹریبیوشن سہی نہیں ہوئی یقینا ہمیں اپنے اگرکلچر سیکٹر کو مضبوط کرنا ہوگا اور اپنے اگرکلچر کو سپورٹ دینی ہوگی میرا سوال ہونروری منسٹر صاحبہ سے یہ ہے کہ پوری دنیا میں ہمارے ٹریڈ مشن ہیں ایمبسی میں ٹریڈ آفیسرز ہیں ٹریڈ ایمبسی درز کمیشن ہیں وہ لوگ کیا رول ادا کر رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے پروڈکٹ کو پوری دنیا میں زیادہ ایکسپوزر دینے کے لیے شاہد شکریہ سینیٹر صاحبہ نے یہ سوال کیا ہے سب بلکل جو ایمبسی ہیں اور اگر کوئی کام اچھا ہے ہم بھی کہیں گے اچھا ہے اگر کہیں کمی پیشی ہے تو پاکستانی everybody has a right to comment کسی کے comment کو میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ critical view سے نہیں دیکھ نا چاہی ہے سب یہ جو embassies کہ انہوں نے ذکر کیا ہے جی بالکل trade investment offices ہوتے ہیں embassies کے اندر اور ان کو یہ assignment دی جاتی ہے کہ وہ markets کو explore کریں سب دو قسم کی markets ہوتی ہیں لیکن سب ایک traditional market ہوتی ہے traditional جہاں پہ جو countries ہیں traditionally آپ ان کے ساتھ انگیج یورپ یو ایس یوکے میڈل ایس چائنہ آسٹریلیا جیسے ممالک اور خطے ہیں اور non traditional کو اس وقت explore بھی کیا جا رہا ہے اور تھوڑا بہت ان کے ساتھ جو بزنس ہے وہ اس کا آغاز بھی ہوا ہے جس میں ایفرکا کے لیے ایک خاص پالیسی ہے اور ایفرکا لک ایفرکا پالیسی کے تحت یہ کام ہو رہا ہے پھر لیٹن امریکہ اور سینٹرل ایشیا ایک نیا ریجن ہے جس کے اوپر کے کام ہو رہا ہے سینٹر امام دین شوکین سپلیمنٹری سار یہاں ٹیبل دیا گیا ہے اپنے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ کا دیکھیں دوہزار بیس اور اکیس میں اکتیس بلین ٹیڈ ڈیفیسٹ تھا ابھی ہمارے محصوف نے فرمایا کہ یہ پندرہ آزار ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا میرا سوال یہ کہ ایکسپورٹ تو پندرہ ارب ہوئی صرف چھے مہینے میں اس کے مقابلے میں چالیس ارب ڈالر جو ہے وہ امپورٹ امپورٹ کو کم کرنے کے لیے تاکہ تجارتی خسارہ کم ہو ایسے کیا اقدامات اٹھا رہی ہیں جس سے یہ کم سے کم ہو جائے ہونربل منسٹر شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ بلکل سینیٹر صاحب نے کیونکہ وہ خود بھی بزنس کمیونٹی جی وہ خود بھی بزنس کمیونٹی کو بلونگ کرتے اور انہیں بہت ہی امپورٹنٹ یہ نکتہ جو ہے وہ اٹھایا بھی ہے کہ صرف ایکسپورٹ کے چند فگرز میں بہتری دکھانے سے اور امپورٹ کو اڈریس نہ کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریکڈ ہائے پہ چلا گیا سر ہاں بلکل اقدامات اٹھا رہی ہے یہ منسٹری جو کومس کے حوالے سے سب میجرز تیکن ٹو کرٹیل امپورٹ یہ چند ایک میجرز ہیں جو کہ آپ اجازت دیں تو میں اس کو بتا دوں سر سٹیٹ پینک اور گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے لیے اس کی ریڈکشن کے لیے جو کیش مارجن ریسٹرکشن ہیں اس کو بڑھا رہی ہے مطلب کہ یہ جتنا بھی ہو سکے گا اس کو ڈسکاریج کریں گے امپورٹ کو تھرو انکریز ان کیش مارجن ریسٹرکشن یہ ہنرڈ پسند تک سٹیٹ بینک اور پاکستان نے امپوس کیا ہے سب پالیسی میجرز جو پروڈیوسرز ہیں ان کے پلانس وغیرہ کی ایکسپینشن کے حوالے سے اس میں بھی سب کوشش کی جاری ہے کہ اس طرح کی کنڈیشن لگائی جائیں جہاں پر انسینٹیوائز کم کیا جائے امپورٹ کو اور ڈسکاریج زیادہ کیا جائے اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادہ کیپٹل خرچ کرے تو وہ اس شخص کی اپنی فائنانشل ابلیٹی ہوگی اس کے علاوہ جس طریقے سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہ جو کراپ کا ایشو ہے شگر ویٹ کارٹن جو ہمارے پاس گروہ کرتی تھی جو ہم نے دیکھی ہے گروہ کرتے ہوئے اور بہت پیچھے کی جتنا ہو سکے اگر کلچر اور ایرگیشن سائٹ پر کام کیا جائے تاکہ ہمیں کم از کم ان چیزوں کو امپورٹ نہ کرنا پڑے سوال کا دو حصہ ہے ایک کامرس منسٹری اور ایک فائنانس سے ابھی ریسنٹلی اس آروں انہوں نے ایشو کیا ہے پائو نائن ایٹ اور لگجری آئیٹم امپورٹ پر انہوں نے پابندی لگائی ہے اب وہ تو ٹھیک ہے کہ لگجری آئیٹم پر انہوں نے پابندی لگا دی اب ان میں ایسی چیزیں انڈویجول جو منفیکچر ہے وہ جا کے اپنے اس پی سی ٹی ہیڈ کو اس سے نکالنے کی وہ کر رہا تھے تو یہ غلطی یہ ایک دپا کیوں ریکٹیفائی نہیں کرتے کہ انڈویجول نہ جائے اور وہ جو غلطی انہوں نے پی سی ٹی ہیڈ میں کیا ہے اس کو نکال دی تا ہیڈ کا میں حوالہ دیتا ہوں 204 403 ڈاٹ 1900 یہ پی سی ٹی ہیڈ ہے جس کے جو کے را میٹیریل سے ریلیٹ ہیں تو ان پر بھی ساتھ ساتھ پابندی انہوں نے لگایا تو یہ منسٹر صاحبہ پلیز درہ پرمائیں کہ کامرس منسٹری کو اور فائنانس کو یہ ہدایت جائری کرے کہ یہ پی شیٹی ہٹھا دیں شازیہ مری صاحبہ سر میں ہنر سینیٹر سے وہ انفرمیشن لے لوں گی اور اگر جنوائن کنسرن ہے رو مٹیریل کے حوالے سے اور ان کے پاس واقعتاً جو انفرمیشن ہے دوسری بات سر کہ میں ایک چیز اور بھی کہوں کافی چیزوں کو آپ بین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی سینسٹیو ہیں نویت ان کی میں نے بلکہ خود بھی اس پر انٹرنل بھی شو کی ہے اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتی ہوں کہ کئی چیزیں جو دوبارہ بھی ریوائز کی جا سکتی ہیں لیکن یہ ایک ضرورت ہے آج اور وہ ضرورت ہمیں پڑی اس لیے کیونکہ پچھلی حکومت نے اس طرح سے پالسی کو انویجن نہیں کیا جو کرنا چاہی تھا گو کہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ان کا کوئی انٹینشنل کام تھا کپیسٹی سکلر ہیڈ میں ہے آج ہیڈ 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 سنیٹر 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 سپلیمنٹری سر جنابی چرمین سر جنابی چرمین سر میں کامرس منسٹری منسٹر سر پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جو امپورٹ پہ پابندی لگایا ہے اس میں الیکٹر ویکل جو اینا اس بھی لگایا ہے کیونکہ اس پہ تو نہ کوئی ڈیوٹی ہے نہ کوئی وہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو اینا ورز کی انوارمنٹل کی کیلئے وہ ایک ایشو ہے کیونکہ جتنی بھی ڈیزل گاڑیاں ہیں ان کی وہ پابندی ہوگی تو انوارمنٹل کی لیے یہ کیا کر رہے ہیں اور دوسری سوال میرا یہی ہے کہ اس سے کیا بچت ہوگی یا نہیں اور غریب عوام پہ کیا اثر پڑے گا اس کا جی سر بلکل غریب عوام کا بہت میں سمجھتی ہوں کہ اچھی باتے کہ غریب عوام کے بارے میں یہاں بات ہوئی ہے پچھلے چار برس تو غریب عوام لگ رہا تھا کہ پاکستان میں ہے ہی نہیں اور بہت ہی تمام تر توانائیاں لوگوں کو غریب تر سے غریب ترین بنانے میں لگا دی گئیں اور یہی وجہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اگر آپ انفلیشن دیکھیں تو تری انفلیشن ہے اگر آپ غزائی مہنگائی کو دیکھیں تو دوہزار اٹھارہ میں جب پچھلی حکومت آئی تھی اور پندرہ فیصد آج ہے اور یہ ایک ماہ قبل جو حکومت گئی ہے جس کا نعرہ تھا گھبرانا نہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ غربت میں اضافہ بھی ہوا ہے اور میں سینیٹر صاحب کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ غریبوں کے لیے یقینا ہمیں سوچنا ہے کیونکہ پاکستان کی جو بہت بڑی آبادی غریب ہے اور بہت کم آبادی ہے جو امپورٹڈ کپڑے بوس کی شرٹ اور نائکی کے جوتے پہنتی ہیں تو وہ بہت کم آبادی ہے لیکن جہا تک آپ نے بات کی ہے کہ چند چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے جو انوائرمنٹ پہ اثر پڑے گا یہ بھی کومیس منسٹر کیونکہ وہ خود نہیں ہے جو آپ کی کنسرن ہے کہ امپورٹ کے میں ریپیٹ کروں گی کہ یہ ایسے فیصلے اس حکومت کو لینے پڑے ہیں جن پر کے پچھلی حکومت کی کار کردگی نے پاکستان کو پہنچ آیا ہے پہنچ پہنچ منات کی بریک جی مان اس سنشل امپورٹ چیز امپورٹ حکومت خود ہے جو سب سے بڑی تواہی کی ذمہ دار ہے یہ امپورٹ حکومت اگر اگر اس سے جان چھٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیشت کے ہمارے باقی مسائل آسانی سے دا ہو جائیں اور اور اسی امپورٹ حکومت کے خلاف اور محشت کی اصل بیماری کو سمجھتے ہوئے عمران خان کی کال پر پوری قوم آزادی مارچ میں سڑکوں پر نکلے جنابے چیئرمن پوری قوم خیبر سے لے کر کراچی تک طریقہ انصاف کے کارکن نہیں پاکستان کے پاکستانی باشندے نکلے اور اس کے مقابلے میں یہ جو یہ جو طریقہ کار آپ نے دیکھا ان کا جو تجربہ ہے انہوں نے اپنے تجربے کو بھر پور استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہوں تجربہ کیا ہے ان کا تجربہ ہے موڈل ٹاؤن موڈل ٹاؤن میں جو انہوں نے تجربے کیے تھے ان نے کوشش کی کہ ان تجربوں کو بروے کار نہ لیٹر آف دا پوزیشن جب کڑے ہیں پلیز نہ بولیں اس طرح لیٹر آف دا آوس جب کڑے ہوں کچھ احترام رکھیں ساؤ پلیز میری گزارش ہے آپ لوگوں سے جی موڈل ٹاؤن کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پورے پاکستان کو پورے پاکستان کو انہوں نے موڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کی موڈل ٹاؤن بنایا پورا پاکستان کنٹینروں کا قبرستان نظر آ رہا تھا اس دن ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک چھے چھے فرلانگ کے اوپر صرف اور صرف کنٹینر جناب چیئرمن یہ کنٹینر ذہنیت کو آزادی کے جذبے کو نظریے کو یہ نہیں روک سکتے اور اس قوم نے بتایا کہ کسی قسم کی رکاوٹ جذبے کو جنون کو اور نظریے کو نہیں روک سکتی جناب چیئرمن آپ نے دیکھا پوری قوم نے انہوں نے ائر وائی کو انہوں نے آف چینل کیا جو سین پیش کرنا چاہوں گا پھر بھی پاکستان کے تمام میڈیا کو کہ تمام تر پبندیوں کے باوجود پاکستان کے میڈیا نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ان کا اصلی چہرہ اس دن دنیا کو نظر آئے اور اس دن کیا نظر آیا کہ ان کے گلو بٹوں نے ان کے گلو بٹوں نے تنہا نہیں پولیس کی معیت میں پولیس کے ساتھ مل کر جس طریقے سے گاڑیوں سے لے کر لوگوں تک گاڑیاں تبا کی لوگوں کو نکال کر تشدد کیا شہادتیں ہوئیں لوگ یہاں پر انجر ہوئے اور انہوں نے فستائیت کا انہوں نے فستائیت کا وہ بازار گرم کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی انہوں نے پارلیمنٹرین تک کو نہیں بخشا یہ ہمارے ساتھ ہمارے اجاز چوزی سب بیٹے ہیں پوچھیں ان سے کہ ان کے ساتھ اور آپ ضرور ان کو آج فلور دیں یہ خود بتائیں کہ یہ اپنی دستان کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جناب اس ہاؤس میں کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک بڑی شخصیت علامہ اقبال کے پوتے وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں پوچھیں پوچھیں ان کے ہاؤس میں ان کے گھر میں علامہ اقبال کی بہو سے پوچھیں کہ چادر اور چار دواری کے تقدس کو کس سرہ پامال کیا گیا اور کل نیشنل اسمبلی میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر پرائم نیسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئی چادر شاہر دواری کی خلاف وردی ہوئی نہ کوئی گریفتاری ہوئی نہ ہی کسی کے گھر گئے یہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جہاں پر کسی وقت ایک اور صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ سارے معاملات ہوئے تو یہ جو جھوٹ کی تاریخ ہے اتنا جھوٹ مت بولیں کہ جھوٹ کے بھی کام پہ ٹھانگ جائے جناب چیئرمن لاہور سے لے کر اسلام آباد تک اسی طرح جو اٹک اپل ہے اس سے آن ورڈ آپ اپنے امیجز دیکھے ہوں گے ہمارے ممبر پارلیمنٹ سابق وفاق کی وزیر حماد اذر کے امیجز دیکھیں آپ عمر یوب کے امیجز دیکھیں یہاں پر اسلام آباد کے اندر سر یہاں پر لاتھی سے شروع ہوتے ہیں یہاں پر ربر کی گوریاں جلائی جاتی ہیں اور تیر گیس کے نام پر زہریلی گیس چلائی جاتی ہے اس زہریلی گیس کا شکار پورے اسلام آباد کے مکین ہوئے ہیں پورے اسلام آباد کے مکین اس کا شکار ہوئے ہیں اس کے بعد بے بنیاد مقدمات قائم کیا گئے جناب چیئرمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی پولیس گردی ہے یہ جو آپ نے پاکستان کو پولیس ٹیٹ بنا رہے ہیں یہ جو آپ فستائیت کی ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں پاکستان کے عوام اس کو یک سر مسترد کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس امپورٹیٹ حکومت کے پاس سوائے رام کہانی کے اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی مدعوہ نہیں ہے کیوں کیوں پاکستان کے عوام کٹے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کوئی امپورٹیٹ حکومت نہیں کر سکتی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹیٹ حکومت کر کر رہی ہے یہ سب سے پہلے عوام کے لیے تحفہ ہے پیٹرول بھنک کا جناب چیئرمن یہاں پر آپ نے معیشت کے مطلق بڑی بڑی باتیں سنی یہاں پر ہم معیشت کا سوال کن سے کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو اس حال پہ پہنچا ہے معاشی حوالے سے وہ جواب دیں گے یعنی کہ تیس تیس بن رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں میر کیا سادھا ہے میر کیا سادھا ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوٹا ویسے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے لیکن اللہ کی شان ہے اسی اتار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں تو یہ کیسے کریں گا جناب جناب چیئرمن آرڈر پلیز یہ معیشت کے شیئر غلط پڑھائے جی لیکن کوئی بات نہیں اب آگے چلیں جلدی کریں سر وہ سچ مو سے نکل جاتا نا سر میں 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 لوٹے کی معذرت کرنی جلدی جناب جناب چیئرمن جناب چیئرمن ویسے لوٹے رکھنا غیر پارلیمانی نہیں لوٹے بولنا غیر پارلیمانی ہے کمال ہے ویسے یہ عجیب انصاف ہے آپ لوٹے رکھیں وہ غیر پارلیمانی نہیں ہے اگر لوٹا مو سے نکل جائے تو وہ غیر پارلیمانی ہے سر چور کی داڑی میں تنکہ بھی ایک محورہ ہے میں آج محوروں کا دن چل رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ چور کی داڑی میں تنکہ بھی ایک محورہ ہے یہاں سے ایک محورہ بول کے گئے تھے یہاں پر ابھی آپ نے ایک معیشت کی داستان سنی یہ معیشت کے تیس مار خان پہلا کام یہ کیا کہ تیس روپے پٹرول مہنگا کر دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا راب جرمن کہتے ہیں کہتے ہیں عالمی منڈی میں یہ شوق ترین ساب بتائیں کہ کس طریقے سے انہوں نے حمد کی سبسیڈی دی تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات چلتے رہے اور پاکستان کے عوام پر بھی بوجھنا پڑے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس وقت ایک بڑا فیصلہ لیا انہیں نے کہا کہ جو ہماری توانائی کی ضروریات ہیں اس کے لیے میرے نزدیک میری قوم کا مفاد سب سے مقدم ہے لہذا انہوں نے روس کے ساتھ بات شروع کی وہ روس تشریف لے کر گئے توانائی کے اوپر بات ہوئی اور یہ بات چیت آگے بڑھ رہی تھی تاکہ روس سے ہم تیس فیصد سستی ہم پٹرول اور گیس وہاں سے لینے جا رہے تھے اور اس جرم کی سزا کیا ملی اس جرم کی سزا یہ ملی کہ ان کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کو رخصت کیونکہ انہوں نے نہ کی پہلا مفاد پاکستان کے عوام کا اس کے بعد کسی اور کا مفاد ہو سکتا ہے اور جناب چیئرمن آپ دیکھیں آپ دیکھیں جناب چیئرمن آپ دیکھیں کہ بھارت جناب چیئرمن آپ دیکھیں کہ بھارت بھارت نے روس کے ساتھ وہ مائدہ کر لیا آج جب پاکستان میں تیس روپے فی لٹر پٹرول مہنگا ہوا تو بھارت میں مہنگا نہیں بھارت میں پٹرول سستہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے ہاں کوئی امپورٹی حکومت نہیں ہے انہوں نے اپنے عوام کے لیے اسی روس کے ساتھ سودھا کیا جس کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سودھا کرنا جا رہے ہے جناب جناب چیئرمن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سے دو درخواست ہیں سر ایک اس ہاؤس کے میں عمران کے ساتھ بھی یہاں پر مجھو ہیں جن کے ساتھ زیادی ہوئی جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کو آپ ضرور موقع دیں اور دوسرا دوسری سر گزارش یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ آج معیشہ کی بات ہو رہی ہے ایک کالنگ اٹنشن بھی سر اس پر ہے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پہلے لے لیں تو آپ کی مربانی ہوگی تاکہ سر بات ہو جائے یہ میری سر لے لوں گا لیٹر آف دوسری بہت مربانی میں توقع رکھتا ہوں میرے لئے بڑے محترم ایک تو میں سینیٹر اجاز چوہری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں اور میں ریکارڈ پہ ہوں اس ہاؤس کے سامنے میں ایوان میں اس وقت آیا تھا جب میں نے یہ انشور کر لیا تھا کہ چوہری صاحب کل ہم نے پنجاب حکومت کو ہدایت کی کہ تمام لوگوں کو چھوڑا جائے سر ہم انشاءاللہ جس طرح پڑے ہیں اس طرح نہیں پڑھائیں گے میرے لئے بڑے محترم ہیں میرے لئے بہت محترم ہیں لیڈر آف اوپوزیشن اور ادھر بیٹھے ہوئے سارے میں بڑے عدب استعمال کروں گا اور اس میں نہ چور کا ذکر ہے نہ کسی اور کا وہ سر خسیانی بلی خمبانوچے سر اگر بیس لاکھ نہیں نکلے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے ان بیس لاکھ سے پوچھے نا جنہوں نے آنا تھا میں سر فلور آف ہاؤس پہ یہ کہہ رہا ہو کہ اگر کی پی جہاں پہ ان کی حکومت ہے جہاں کی ساری پولیس ان کے ساتھ تھی جاب سے کرنے ان کے ساتھ تھی کی پی اٹک پہ پل کے اگر بیس ہزار سے زائد لوگ آئے ہوں جب لیٹر آف داؤس کرے ہوں دکٹ صاحب پلیز دور کی بات ہے تو میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں نہ کیا کرے اس طرح ایک دوسری استعداء دیکھیں معیشت کے ساتھ جو بھی ہوا برودی سرنگے لگی جو بھی ہوا پہلے تو ملک کو معیشت کو تباہ کیا پھر اس لانگ مارچ کی آر میں میرے خوبصورت شہر کو جلا کے چلے گئے سر ایسے تو تاتاری بھی نہیں تھے کرتے پودے درخت آگے لگی ہوئی ہیں دکانے ٹوٹی ہوئی ہیں کہتے ہیں جی ہم نے کبھی پتہ نہیں توڑا یہ ٹیلیوین پہ سنے کوئی باہر کے ممالک پلیز ڈاکٹر ساتھ یہ بات موڈل ٹاؤن کی کرتی ہیں تو میرے موہ پہ بات نہیں آتی جو ٹیل پی کے شہدہ ہیں لاہور میں چونتیس لوگوں کے خون سے کھیل کے پھر دیتیں دے کہ جس طرح نکلے ہیں میں اس میں نہیں پڑتا میں لمبی بات نہیں کروں گا سب کو تقریر کا موقع دے سنیں جی ایک بات کر رہے آج شاکر ترین صاحب بھی ہیں وہ معشت میں بھی بات کرے ہم بھی جواب دیں گے ان سے علم حاصل کریں گے کہ کس طرح انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا وزرانے جانا ہے جناب چیئرمن میری صدا ہوگی کہ لیجسلیٹیو بزنس پہلے لے لیا جائے ہاؤس کی سنس لے لے ہم بیٹھے ہم کہیں نہیں جا رہے جمعے کے بعد لیجسلیشن لے لیتے ہیں پیج نمبر سیونٹین پہ آرڈر نمبر سکسٹین ابھی دے دیتا آپ کو موقع پانچ منٹ کے بعد آپ کو موقع دے دوں گا جناب پانچ منٹ پانچ منٹ سے زیادہ لگ گئے آپ نے کڑے ہونا ہے پانچ منٹ سے زیادہ لگ گئے آپ کڑے ہو جائے سر مجھے یاد ہے پانچ منٹ کے بعد سر پانچ منٹ جاوید مرتضی جاوید اباسی منسٹر for پارلیمنٹری affairs please move the motion سر شکریہ جناب چیئرمن صاحب i wish to move under rule 263 of the rules of procedure and conduct of the business in the senate 2012 that the requirement of the rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take into consideration the bill at the order number 17 to 20 it has been moved under rule 263 of the rule of procedure and conduct of business in the senate 2012 that the requirements of rule 120 of the said rules regarding notice period be dispensed with in order to take into consideration the bills at order 17 of the motion may say aye those against the motion may say no i think the motion is carried order number 17 honorable mr. Murtaza Javed Abbasi minister for parliamentary affairs please move order number 17 thank you chairman sahab i wish to move that the bill further to amend the elections act 2017 the election amendment bill 2020 as passed by the national assembly be taken into consideration at once it has been moved that the bill further to amend the election act 2017 the election amendment bill 2022 as passed by the national assembly be taken into consideration at once those who are in favor of the motion may say aye those against the motion may say no go on jie committee pay you have pay sir pay jayna jayna jie committee pay leader of the house please leader of the house please اس بل کے ذریعے ووٹ کا حق واپس نہیں لیا گیا بلکہ صرف الیکشن کے طریقہ کار پہ جو قانون رائٹ تھا الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آئین اور قانون کے تحت ان کا ووٹ ڈلوائے کسی کا رائٹ نہیں لیا گیا تو جرادہ چیر میں یہ یہ دونوں طرح میم وہ ہے جو سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ایک ایسا جہدر صاحب کی کیا جی لیڈر آف دا پوزیشن پلیز لیڈر آف دا پوزیشن سر پلیز اپنے لیڈر آف دا پوزیشن کی بات سنیں اگر کسی اور کی نہیں سن رہے نیای صاحب اپنے لیڈر آف دا پوزیشن کی بات سن لیں جہدر صاحب تشریف رکھیں پلیز جی یہ آپ بل آپ بل کمیٹی میں بھیجے مگر میں اپنے تمام امرانس کے بحاف پر اپنے تمام امرانس کے بحاف پر میں یہ بات کر رہا ہوں اپنی لیڈر شپ کے بحاف پر یہ بات کر رہا ہوں کہ اوورسیز کے ووٹ کے حق پر ہم کسی کو ڈاکانی ڈالنے دیں گے ہم کسی کو اوورسیز کے ووٹ کے حق پر ڈالیں سر نوے لاکھ پاکستانیوں نوے لاکھ پاکستانیوں کو دوے لاکھ پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے وہ پاکستانی جن کے ذر مبادلہ پر یہ ملک چل رہا ہے اور نہ ہی یہاں پر شپلی فراسہ اب تشریف فرما ہے جنہوں نے بھرپور کام کیا تھا ای وی ایم کے لیے تاکہ اس دھاندنی کو ختم کیا جائے ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم کسی صورت کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے ہم کسی طرح ان کو بلڈوٹ نہیں رہیں گے سر جے آن ریبر لیڈر آف داؤس سر پریز جنابے چیئرمین اگر یہ سننا مناسب سمجھے اگر یہ سننا مناسب سمجھے سن تو لے سن تو لے سن تو لے اگر یہ اگر یہ بند کر دے تھوڑی جنابے چیئرمین یہ جو دو ترامیم ہیں یہ دونوں ترامیم سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی فور پارلیمنٹری افیرز میں جس میں سینٹر علی زفر صاحب سینٹر آزم سواتی صاحب سینٹر شبلی فراز صاحب بزاتے خود موجود تھے آدھے میمبران پارلیمان سینٹ کے ٹریری کے اس وقت کے اور آدھے اپوزیشن کے تھے اس نے چودہ میٹنگز کے بعد سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ مشرق وستہ میں جہاں پہ کثیر تعداد میں نوے میں سے ستر لاکھ پاکستانی اگر وہاں پہ ہے تو وہ ممالک اجازت نہیں دے رہے ہمیں پولنگ سٹیشن بنانے کی جو کنسلٹنٹ سائر کیے سپریم کورٹ کے حکم پہ سپینش فرم اس سپینش فرم نے رپورٹ دی کہ جو یہ مانگ رہے ہیں قانون سازی کے ذریعے یہ ٹیکنیکلی پوسیبل نہیں ہے ووٹ کی سکریسی نہیں رہے گی الیکشن کمیشن نے کہا ہم الیکشن نہیں کرا پائیں گے ہم نے صرف پرانی پرانا لو بحال کر کے رائٹ اور ووٹ بحال ہے رائٹ اور ووٹ بحال ہے الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں اس قانون کے ذریعے کہ وہ انشور کرے کہ ان کا ووٹ پڑے اور پہلے پائلٹ بھی کرے ابھی میری قیسٹن سنوے سن انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا انہوں نے اس وقت بھی الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کی کمیٹی پارلیوانی کمیٹی جب سٹینڈن کمیٹی ہو رہی تھی وہاں پہ گالیاں دی گئی الیکشن کمیشن کی افسران کو وہ چھوڑ کے چلے گئے انہیں کنٹیمٹ نوٹس دیے گئے انہوں نے مافیا مانگی جا کے الیکشن کمیشن میں آزم سواتی صاحب اور فوات چودری نے ریٹن مافی نامہ دیا یہ بات نہ کرے میری استعداد یہ ہے کہ آپ ہاؤس کی سینس لے اوور سیز کا ووٹ ہتم نہیں کیا گیا وہ بحال ہے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ سیکریسی کو ٹیکنیکل ریزنز کو سامنے رکھتے ہوئے انشور کرے کہ وہ ووٹ ڈلوائیں اوور سیز کا اور اس سے آگے جناب چیئرمن اس سے آگے اتحادی جماعتوں نے یہ بھی تیہ کی ہے جو اگلے بل میں آئے گا کہ اوور سیز آئے نا یہ جو بگھوڑے ہوئے ہوئے قومی سمدی میں یہ تشریف لائے اوور سیز کو سیٹیں دے اوور سیز پاکستانی کو پارلیمان کے اندر نمائندگی دے رہا ہے یہ کولیشن ان کی سیٹس کی بات کر رہے وہ ووٹ بھی ڈالے وہ ووٹ بھی ڈالے اور سیٹیں بھی لے آپ ہاؤس کی سینس سر بات سنیں پہلے سنیں سر شڑ آئی سینڈ اٹھو کمیٹی پہ سینس لوں آؤس کا کیا کروں سر ایک سیکنڈ سر سلیم صاحب تشریف رکھیں انہوں نے سر بات سنیں جی ان کی بات سنیں سب سے پہلے تو میں ویلکر کرتا ہوں خالد مکسی صاحب کو ہمارے پارلیمانی لیڈر رہے نیشنل اسمبلی میں بی اے پی کے وائے بیٹھے ہیں جی ویلکم ٹو دا ہاؤس جی سر لیڈر اف ہاؤس نے دو آنیربل میمبرز کا نام لیا اور کہ انہوں نے کمیٹی کے اندر یہ بات کی تشریف رکھو بے تشریف رکھیں اچھا ٹھیک ہے تشریف رکھیں جی جی جنابے چیرمن فوزی آرشد صاحبہ پلیز تشریف رکھیں دنیش کمار جز بات نہ ہو بل ہو رہا ہے بل بل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم